والے تو سارے بھول دے بچے بھول دے کیا کم ہے آپ ابھی کہہ لے کے جائیں گے ہم کہا ابھی تو ہمارے سے کام بھی نہیں ہوگا بوری امور لگا دیا آپ ہی بہت ہیں کب نہیں ہیں تب کریں گے لٹیر ہوں گے وہ سا تب کریں گے جب رکھے سے تب سوچے تھا لٹیر کریں گے سونا نہیں ملتا تھا آج یہ آگی یہ کام لاتن آج ہیماچل پردیش میں چاٹی سی کرمچاریوں کی سمسیاں لگا تار جو ہیں بڑھتی ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہیں لگا تار ہیماچل پردیش سرکار جو ہے ان کرمچاریوں کی اندیکھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسے ہی ایک ویکتی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے بارے میں جنہوں نے ہمیں بتایا اور ان کی جانکاری ملی 21 سال یا 23 سال انہیں نوکری کرتے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن آج دن تک انہیں پکا نہیں کیا گیا ہے حالانکہ کونٹریکٹ میں آئے انہیں سات سال سے ادھک کے سمیں ہو گیا ہے جبکہ کونٹریکٹ پر تین سال کا سمیں تھا لیکن اب شاید دو سال کا جو ہے ویکر دیا گیا ہے لیکن سات سال ہونے کے بعد بھی آج دن تک انہیں پکا نہیں کیا گیا ہے آج ان سے ہی جانتے ہیں کہ آخر کس طرح کی سمسیاں انہیں جیلنا پڑتی ہیں آخر کس طرح کی دکتیں جو ہیں انہیں ہو رہی ہے کیونکہ اب اگلے سال ان کی ریٹائرمنٹ کا سمیں آگیا ہے اور ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر انہیں پکا نہیں کیا جاتا تو انہیں اسی جو سیلری ہے اس پر ریٹائرمنٹ ملے گی تو ان سے جانتے ہیں سر سب سے پہلے اپنا پریچے بتائیں اور کس پوشٹ پر آپ ہیں یہاں پر بھاسن بھوائے جی بھاسن بھوائے میں کام کرتے تھے بھاسن بھوائے میں کام کرتے تھے کرتے کرتے ہم نے 22 سال ہو گئے میرے کو کس طرح کی دکتیں جو ہیں بھئے آپ کو آرہیں گے کیونکہ پریوار کے صدر سے بھی بولتے ہوں گے پیتا جی آپ اتنے سمیر سے یہاں پر کام کریں سارے بول دے بچے بول دے کیا کمائے آپ میں آپ گار ہوتے تھے اچھے کیاڑی بھی لندے سمیر اچھے گی ابھی کیا لے گے جائیں گے ابھی تو ہمارے سے کام بھی نہیں ہوگا بھوڑی امیر لگا دیا تو جب ابھی کونٹریکٹ پر آپ کتنے سمیر سے ہیں سال سال ہو گئے جی میرے کو کنے اب کیا بول رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا ہے آدمی بہت ہے کب نہیں ہے کب کریں گے لٹیر ہوں گے وہ تو تب کریں گے جب رکھے تھے تب بھی سوچا تھا لٹیر کریں گے ہم نے تو کام کیا رات دن کام کیا جی باسن بھائی کا آرتے گاڑی یہ دوئی ہے سونہ نہیں ملتا تھا آج یہ ایک حال ہو گیا تو کہاں کہاں نوکری ابھی دھرمشالہ میں ہی نوکری کیا آپ نے ابھی دھرمشالہ میں کیا ہمارا تھا ہی ٹریڈ باسن بھائی دھرمشالہ میں کیا اور باسن بھائی لٹیر ہو رہے ہیں نہ پرموشن نہ ہی کوئی نہ کچھ نہیں کیا مان کرتے ہیں سرکار مان کرتے ہیں اگر ہے کہ ہمیں جو پکے کر دیا کے ساتھ ہمیں نوکری نہیں جی خوشن کو کچھ کر بھائی بچوں کو بسیہ بن جائے گا اور کیا کچھ پیہا مل جائے گا میرے کو ہمارا ابھی کیا لے کے جائیں گے ہمارا یہ سے تو نوکری کرنا جلوری بھی نہیں ہے کتنے لوگ ہیں آپ کی طرح پورے مانچل میں اے ان سے چاری پنٹالی لوگ ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح انہوں نے اپنا بیتھا بتائی ہے کہ اتنے سال نوکری کرنے کے بعد بھی ابھی تک انہیں پکا نہیں کیا گیا ہے ماتر ایک سال نوکری کا بچہ ہے اب ریٹائرمنٹ کا انتظار ہے اور امید ہے کہ انہیں پکا کر دیا جائے اور ان کے پریوار بھی اس چیز سے خوش ہوں گے کیونکہ اس آفتور پر انہیں یہی کہنا ہے کہ پریوار جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ آپ روجانہ جو ہے وہ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو ملتا کیا ہے نہ ہی آپ کو سرکار پکا کر رہی ہے نہ ہی آپ کے لیے سرکار کے پاس ویکنسی ہے تو امید کرتے ہیں سرکار اس طرح کی جو سمسے ہیں HRTC کرمچاریوں کو آ رہی ہے جو سمسے ہیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ اس طرح اتنے سالوں کے بعد بھی انہیں پکا نہیں کیا جارہا کونٹریکٹ پر آنے کے بعد بھی انہیں پکا نہیں کیا جارہا تو انہیں کہیں نہ کہیں ان کی جو آواز ہے اسے سرکار تک پہنچانے میں آپ بھی مدد کریں شیئر اس ویڈیو کو جاتے سیادہ کریں تاکہ ان لوگوں کی آواز کو بلند کرنے میں ہم لوگ مددگار سابط ہو سکیں اور سرکار ان لوگوں کو پکا کریں اور سرکار ان لوگوں کو رہت کہیں نہ کہیں پردان کریں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں سمچار پرسٹ